بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیورز ویلکم بیک ٹو آور گیٹ ان فو پی کے اوفیشل یوٹیوب چینل آج اس ویڈیو میں بھی بھی اس بات کی جائے گی جی پنجاب پولیس میں جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی سیلری ہے کونسٹریبل کی سیلری ہے اور سب انسپیکٹر کی سیلری ہے اس کی کیا جنسی ہوتی ہیں پی پیکجز ہوتی ہیں مینیمم میکسیمم سیلری کیا ہوتی ہیں اللانسز ان کے کیا ملتے ہیں سکیل اپ ہونے پر کس طریقے سے ان کے لاؤنس ایڈ ہو کر سیلری کتنی بن جاتی ہے ٹوٹل اور اس میں جنسی ہے جی کب ان کی سیٹس آتی ہیں ہم اس میں اپلائی کس طریقے سے کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا مکمل پر رسیجر کیا ہوگا اور اس کے علاوہ جو باقی ان کا فیزیکل اور ریٹرن ٹیسٹ ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے لیے جائیں گے ساری کس طریقے تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شئر کروں گی تو کائنڈی ہمارے اس ویڈیو کو شروع سے لے کریں تک لاس میں دیکھئے گا اگر ہمارے اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو کائنڈی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلک کر لیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹک ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اگر اس میں سیلری کی بات کر لی جائیں تو کونسٹیبل جس کا سکل بی پی ایس 07 ہے اس کی ایکسپیکٹیڈ جو سیلری ہوتی ہے 32,000 پلس ہوتی ہے آفٹر ٹریننگ اور اس میں کونسٹیبل لیڈی کونسٹیبل یعنی کہ مرد رخواباتین دونوں پلائی کر سکتے ہیں میٹرک صرف اصرف کالیفیکیشن ہے اور ایجیو لیمٹ 13 سے 22 سال رکھی گئی ہے ریکیوٹمنٹ جو انسی ہوگی اس میں وہ سیٹی ایس یا بی پی ایسی کے تھوڑ لی جا سکتی ہیں اب اسیسٹن سب انسپیکٹر کا کرائیٹیریہ چیک کر لیا جائے تو اس میں جو سہجی بی پی ایس اس کا 11 سکیل ہوتا ہے ان کی جو سیلری ایکسپیکٹیڈ ہوتی ہے وہ 40,000 پلس ہوتی ہے کوالیفیکیشن اس میں انٹرمیڈر اس کے ایکویلنٹ قابلے قبول ہوتی ہے 18 سے 25 سال رکھی ہوتی ہے مرد رخواباتین دونوں پلائی کر سکتے ہیں سب انسپیکٹر کا کرائیٹیریہ چیک کر لیا جائے جو کہ سکیل اس کا بی پی ایس پورٹین ہے تو اس میں جو سیلری ایکسپیکٹیڈ ہوتی ہے وہ 48,000 پلس ہوتی ہے اور کوالیفیکیشن اس میں بیچلرز ڈگری ہوتی ہے کسی بھی آپ فیلڈ میں اگر بیچلر ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایجی لیمٹ اس میں 21 سے 25 سال والے مرد رخواباتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں 20 سال اس میں بنجاب کا ہوتا ہے اور یہ جوبز بھی بی پی ایسی کے تھوڑی لی جاتی ہیں فیزیکل ریکوئرمنٹس کی بات کر لی جائے ان جوبز کے لیے تو اس میں جو ہائٹ ہے پانچ پورٹ 7 انچ ہونی چاہیے مرد حضرات کے لیے اور خواباتین کے لیے پانچ پورٹ 2 انچ ہونی چاہیے چیسٹ جو ان سے رکھی گئے 33-34 ہونی چاہیے اور انچیز only for male candidates کے لیے ان چیسٹ کی ریکوئرمنٹ رکھی گئی ہے فیزیکل ٹیسٹ کی بات کر لی جائے تو جتنے بھی candidates ہیں ان کو اپنا جو رننگ ٹیسٹ ہے وہ پاس کرنا ضروری ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر آپ کا 1 mile ریس ہوتی ہے جس 7 منٹ کے اندر آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے مرد حضرات کے لیے اور جو خواباتین ہیں ان کے لیے 1.6 کلومیٹر آپ نے 1 mile کمپلیٹ کرنی ہے 10 منٹ کے اندر جو ان کا سیلیکشن پروسیجر ہوتا ہے اس میں ریٹن آپ کا چیک ہوتا ہے فیزیکل آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے سائیکولوجیکلی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا چیک اپ ہوتا ہے جی انٹرویو ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی final appointment اور joining letter آپ کو دے دیا جاتا ہے اب باقی اگر آپ ان پنجاب پولیس کی جتنی بھی recruitment ہے 2022 کے لیے اسے اگر آپ daily updates رکھنا چاہتے ہیں کہ present کی basis پر کیا updates آ رہی ہیں تو یہاں پہ link given یہاں سے جا کر آپ چیک ہوت کر سکتے ہیں daily basis پر ان کی updates کو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ اس میں apply کس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے application form آپ obtain کر سکتے ہیں کسی بھی concern district کا جیسے کسی بھی district پر آپ apply کر رہے ہیں تو police line سے لے سکتے ہیں اب 20 25 کا رپیس 25 کا آپ نے اپنا چلان form لینا ہے اپنے concern district police line سے اور اس کے علاوہ آپ کا application form submission ہوگی آپ کی جتنی بھی tested copies ہوں گی documents کی ان کی آپ نے tested copies submit کروا دینی ہے اس چلان form کے ساتھ جتنی application form کے ساتھ اور application forms آپ کا available ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کی اس کی submission ہوگی اور آپ کی جتنی بھی application form ہے وہ office جتنی بھی district police offices ہیں یہاں پر آپ نے پہنچا دینی ہے یہ آپ کا official advertisement جو ان کی آتی ہے جتنے بھی constable اور lady constable Punjab police کے لیے ہیں وہ اس طرح کے ان کے advertisement یہ given ہے آپ یہاں سے جا کر ان کے تمام طرف تفصیلات کو check out کر سکتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ share بھی کر چکی ہوں different fields سے related اور different جو اس کے لیٹیڈ آپ کے ساتھ information share کی بھی ہیں اس کا بڑی detail کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں important one میں کچھ بڑی information جو انسی ہیں جی given ہے ان کو آپ لازمی read out کر لیے گا اور اس میں ساری کے ساری تفصیلات mention ہے کہ ان کی ان باتوں کا آپ کو خیال لگنا چاہیے ان میں apply کرتے وقت اور کیا کیا چیزیں ضروری ہیں ان ساری کے ساری تفصیلات کو آپ read out کر سکتے ہیں اس کے علاوہ police official جو لنک سے ہیں وہ بھی available ہیں آپ یہاں پہ سے check out کر سکتے ہیں اس post کا link بھی ویڈیو کی description میں ہم نے دے دیا ہیں واپس سے جا کر بھی ان کی تمام تفصیلات کو check out کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوتے سے لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولے گا انشاءاللہ حضروں کے ایک 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 ستی نئے informative ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ